کوئیت میں انتظامیوں نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے رہائشی قوانین کے خلاف ورزیاں کرنے پر چار ہزار کے قریب تارگنی وطن کو ڈپورٹ کر دیا بین القوام خبر اساندارے کی ڈپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ گزرشتہ دو ماہ کے دوران خلاف ورزی کرنے والوں کو فلٹر کرنے کے لیے کوئیتی وزارت داخلہ نے منظم کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے لیبر اور رہائشی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے سات ہزار چھ سو پچاسی افراد کو ڈپورٹ کیا ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ماہ سبتمبر میں ڈپورٹ ہونے والوں کی تعداد تین ہزار آٹھ سو سنتیس افراد تک پہنچ گئی جن میں دو ہزار دو سو بہتر مرد اور ایک ہزار پانسو پین سٹھ خواتین شامل ہیں ان سبی کو مختلف حفاظتی شعبوں سے محکمہ کو ریفر کیا گیا تھا جن پہ اپنے کفیل سے بھاگ جانے اور دیگر گیر اخلاقی سرگرمیوں کا الزام تھا ذرائع کی جانب سے اس بات کے تصدیق کی گئی ہے کہ ڈپورٹیشن ڈپارٹمنٹ نے اصلاحی اداروں کے تحت اس سال اگست میں دونوں جنسوں کی تقریبا تین ہزار آٹھ سو اٹھالیس تارگین وطن کو ملک کے زوابت اور قوانین کو خلاف ورزی کے الزام میں ملک بدر کیا ہے شہریوں اور رہائشیوں پر زور دیا گیا ہے کہ کفیل سے بھاگ جانے والے ملازمین کو زیر الطبا مقدمات میں پناہ نہ دیں رہائشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی خلاف حفاظتی مہم تمام گورنریٹس میں جاری ہے جبکہ اس حوال سے کسی قسم کی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی